قیمتی لمحے ایک بہت اہم چیز دیکھی جاتی ہے کہ کئی لوگوں کے اندر ایک شکشبہ بہت عام طور پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب ایکلپس ہوتا ہے چاند گرنیا سورج گرنیا جو بھی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے جو پرگنٹ عورت ہے وہ باہر نہ نکلیں اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے بچے باہر نہ نکلیں اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس طرح سے بچہ گونی بھی لی جاتی ہے آئی اس کی شریح حصیت جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چاند گرن اور سورج گرن کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ چاند گرن اور سورج گرن کی ہوتا ہے چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں اور جب دوسرے کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں وہیں اسی کو چاند گرن اور سورج گرن کہا جاتا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چاند گرن اور سورج گرن ہوا تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اور ایسا ہوا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی اسی دن جو ہے چاند گرن ہوا تو صحابہ نے سوچا کہ شاید نبی کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے یہ چاند گرن ہوا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کے پیدا ہونے پر یا کسی کے موت پر کسی کے پیدا ہونے پر یا کسی کے مرنے پر یہ نہیں ہوتا ہے ایک سائنسی وجوہات کی بنا پر چیز ہوتی ہے تو جب ایسا واقعہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے لئے نماز پڑھی جائے جسے ہم حدیث کی کتاب میں صلات القصوف جو قابض ہے یا صلات الخصوف کہتے ہیں اس کا طریقہ حدیث کی کتاب میں بتایا گیا کہ دو رکعہ نماز پڑھی جائے جب بھی ہو جیسے جس وقت شروع ہو رہا اسی وقت سے نماز شروع کی جائے جو ابتدائی وقت ہے اور ختم کی جائے اس کے قصوف کے ختم ہونے کے لمبی نماز پڑھی جائے اس لئے اس میں دو قرط ہے یعنی عام نمازوں میں ایک قرط ہوتی ہے اس نماز میں دو قرط ہے لمبی قرط پھر انسان رکو میں جائے گا پھر اٹھے گا پھر قرط کرے گا پھر رکو میں جائے گا تو دو رکو اور دو قرط عام نمازوں میں ایک رکو ہے اور ایک قرط ہے اور دو سزدہ ہے جیسے آپ نے نیت کی نیت زبانی زبان سے نہیں کرنا دل کے رادے کا نام ہے چاند گرہنے یا سورج گرہنے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے دعای سنا پڑھیں گے سورت الفاتحہ پڑھیں گے سورت الفاتحہ ساری نمازوں کا جو ہے جوز ہے پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے جو بھی سورت پڑھنی ہے اور اس میں ہے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جائیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکو سے اٹھیں گے پھر ہاتھ باد لیں گے بادنے کے بعد پھر قرط کریں گے سورت فاتحہ پڑھیں گے لم بھی قرط کریں گے لم بھی قرط کرنے کے بعد پھر رکو میں جائیں گے دو رکو اور دو قرط ہوئی پھر اس کے بعد عام نمازوں کی طرح دو قرط اور دو رکو پھر دو سزدہ تشعود اور سلام پھیر دیں گے اس کے بعد خطبہ ہوگا جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے ایدین کا اور صلات القصوب کا خطبہ نماز کے بعد ہے اور اس خطبے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو ہے کسی کے پائدہ ہونے یا کسی کے مرنے کو جیسے نہیں ہوتا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جب ایسا واقعہ ہو تو نماز کی طرف دور پڑھو صدقہ کرو خیرات کرو زکاة دو اور نیک عمال کرو توبہ استغفار کرو اللہ کی نشانی ہے اور یہ نشانی ایسی ہے کہ قیامت میں سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے تو یہ ایک طرح سے قیامت کے آنے کی نشانی ہے تو جب ایسے واقعات ہو تو کسرس سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے دعائیں کرنے چاہیے توبہ استغفار کرنا چاہیے یہ مختصر ہدایت ہمیں قرآن اور احادیث میں ملتی ہے اس کے بعد سائنسی حقائق کچھ یہ کہتے ہیں جیسے مثال کہ اگر کوئی اپنی ننگی آنکھوں سے یعنی بغیر چشمے کے سورج گرن یا چاند گرن کے وقت دیکھتا ہے تو اس کے شواؤں کی وجہ سے طبی طور پر اس کا نقصان ہوتا ہے بس اتنا جو ہے سائنس کہتی ہے اس کے لئے جو دوسرے خرافات دوسرے جو توہم پرستی لوگوں کے اندر داخل ہوئی ہے کہ بعض لوگیں کہتے ہیں کہ حاملہ عورت اگر باہر نکلے گی تو اس کے حمل پر نقصان پہنچے گا یہ ساری چیزیں توہم پرستی ہیں یہ سائنس سے یا قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا بدشگونی ہے بدشگونی ہے بلکہ ایک طرح کی جہالت ہے لوگ جو ہے پرانے زمانے سے سنتے آئے کہ ایسا ہو جائے گا اس لئے باہر منت نکلو جو چیز ثابت ہے سائنس سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی ننگی آنکھوں سے یعنی بغیر چشمے کے کوئی شخص جو ہے ڈائریکٹ اگر جو ہے چاند گینے سورج گینہ نورہ دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہوگی زائے نہیں ہوگی یعنی کچھ اس میں بینائی میں تکلیف ہوگی اور ابھی سائنس نے ایسا سے چشمیں تیار کیے جو پہن کر آپ دیکھ سکتے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے ہم اس طرح کے توہم پرستی سے بچیں اور یہ جو سری ہدایت ہے قرآن و حدیث اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں بہت بہت شکریہ شکریہ ہمارے اس پروگرام پیانے کے لئے اپنا خیمتی وقت خیمتی لمحوں کے لئے دینے کے لئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں